ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں جس چیز میں آج کل کے نجمانوں کو امپاور کیا ہوا ہے ان کو پاور دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس کو ایک امپاورم سیٹیزن باخبر شہری بنایا ہوا ہے وہ کونسی چیز ہے وہ سوشل میڈیا کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل دنیا میں تقریباً 3.58 بیلین انٹرنیٹ یوزر ہے تین اشارہ اٹھان ون بیلین لوگ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر میں پاکستان کی بات کرو تو پاکستان میں تقریباً ستر سے لے کر پچھتر پیسٹ نجوان سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور سب سے مشہور سوشل میڈیا جو پاکستانی نجوان استعمال کرتے ہیں وہ فیس بک ہے اس کے علاوہ ٹوئیٹر بھی بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں انسٹرگرام ہے لینکڈ این ہے اور ویٹس ایب ہے یہ سوشل میڈیا پاکستان کے نجوان بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے زیادہ تر نجوان جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ تو دو چیزوں کے لئے زیادہ تر استعمال کرتے ہیں ایک تو یا تو وہ ان لائن گیمز کلتے ہیں جس طرح ایک پوپ جی گیم ہے اور کوئی اور گیم کے نام بھی آپ لے سکتے ہیں جو نجوان بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان لائن جا کر سارا ٹائم ان پر خراب کرتا ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہے جو پاکستان کے نجوان سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں وہ ہے اپنی status اپنی شخصیت دیکھان یعنی دیکھاوہ کرنا اپنی شخصیت کا آپ نے کوئی پھٹو کینچا کوئی کھیتوں میں جا کر یا کوئی سکول میں کالیج میں روڈوں پہ جب آپ جاتے ہیں کوئی اچھی جگہ دیکھ لیتے ہیں تو وہاں پر آپ پھٹو کینچ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ ٹرین بہت زیادہ آج کل چل رہی ہے یعنی دو چیزوں پر میں نے ذکر کیا جو پاکستانی نجوان میڈیا سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ کرتا ہے اور وہ دو چیزیں ایک تو انلائن گیمز ہیں اور دوسرے ہے اپنی شخصیت کا دکھاوہ کرنا یعنی سوشل سٹیجز ظاہر کرنا تو یہ چیزیں اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ یہ وقت کا زیار یہ وقت کا زیار اس لیے ہے کہ سوشل میڈیا کو جس طرح میں نے ذکر کیا ایک تو آپ کو ایمپاور کیا ہوا ہے ایک کو آپ سوشل میڈیا نے آپ کو پاور دیا ہوا ہے ایسی یود ایسی اگر آپ ایک نجوان نسل میں ہیں تو آپ کو ایمپاور بنائے ہوا ہے دوسری چیز جو سوشل میڈیا نے آپ کو آپ کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے وہ ہے آپ کو ایمپاورم سیٹیزم بنایا ہوا ہے بخبر شہری بنایا ہوا ہے آپ کو ہر چیز کی خبر بلکل سیکنڈزوں میں آپ تک پہن سکتا ہے ایک کلک میں آپ پیس بک اوپن کرتے ہیں دنیا کی کسی بھی انفرمیشن سے آپ اپنے آپ کو بخبر کر سکتے ہیں تو اگر سوشل میڈیا ان چیزوں کیلئے ہم استعمال کرتے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے تو یہ ٹوٹلی وقت کا زیادہ ہوگا اور آپ کی پیسی کا بھی زیادہ ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کی زیادہ تر نوجوان سوشل میڈیا کو پولیٹیکل ڈیبیٹ کیلئے بھی استعمال کرتے ہیں سیاسی بحث مباعثی کیلئے استعمال کرتے ہیں وہ کسی بھی شہر سے کسی بھی گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں تو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں زیادہ تر سیاسی بحث میں حصہ لینے کیلئے یا دوسروں کو نیچے دکھانے کیلئے کچھ ایڈرز ڈانز یا پولیٹیکل ڈیبیٹ یہ بھی دو چیزوں کی بھی 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 کامنی سوشل میڈیا اور پاکستان جو پاکستان میں بہت زیادہ یہ چیزی چلتی ہے لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو ایک سروی کا حوالہ دینا چاہتا ہوں ایک سروی لی اور ہرسلی نے دوہزار ستارہ میں کیا ہوا ہے آپ انٹرنیٹ میں جا کر یہ سروی اور یہ ریسرچ پیپر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ان میں بتائیں گیا ہے کہ سوشل میڈیا جو نجمان استعمال کرتے ہیں وہ سب سے بڑی چھے پواہد حاصل کر سکتے ہیں میں ان چھے پواہد کا ذکر نہیں کر رہا ہوں بلکہ ان میں جو ضروری ہے جو ضروری پواہد ہے اس کے یوتھ اگر آپ نجوان ہو تو وہ آپ حاصل کرتے ہیں میں ان میں سے کچھ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اس سروے میں جو بتایا گیا ہے ان میں سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے میچیریٹی مینچل میچیریٹی اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو تو آپ میں میچیریٹی آ جائے گی یعنی آپ کی جو ذہنی صلاحیت ہے دماغی صلاحیت ہے وہ بڑھتی جائیں گے آپ بھوم ہوتے جائیں گے اور دوسری بار وہ ہے کانفیڈنس کا جو لوگ جو نجوان سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان میں کانفیڈنس آ جاتا ہے تو ہمیں سوشل میڈیا استعمال کرنا چاہیے کس چیز کیلئے کانفیڈنس بنانے کیلئے اور اس طرح جو میں نے ذکر کیا مینچل میچیریٹی کا اور اس کے علاوہ کاریکٹر بیلٹنگ کا آپ اپنے اخلاق اپنے اٹھنے بیٹھنے کی دوسرین سے بات کرنے کی یا دوسرین سے انلائن چٹ کرنے کی جس کو ہم سوشلائزنگ کا نام بھی دے سکل حاصل کرنے کیلئے بھی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بہت اہم ہے لہذا نجوانوں کو اپنی کریکٹر بیلٹ کرنے کیلئے اپنی کریکٹر بنانے کیلئے اپنی کنکٹیویٹی کی سکل کو بڑھانے کیلئے اپنی شیرنگ سکل کو بڑھانے کیلئے اپنی لرننگ سکل کو بڑھانے کیلئے سوشل میڈیا کا استعمال کرنے چاہئے نہ کی پولیٹیکل ڈیبیٹ کیلئے یا دوسروں کو نیچہ دکھانے کیلئے یا کوئی انلائن گیم کیلنے کیلئے ان کیلئے یہ سوشل میڈیا نہیں بنایا گیا ہے آپ دیکھیں آپ ریسرچ کرتے دیکھیں آپ گوگل پر یہ پسٹنز دے دیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال جو حضور چیزوں کے لئے ہو رہا ہے کونسی ملک میں ہو رہا ہے وہ زیادہ تر پاکستان میں ہو رہا ہے جو نجمان اس کو استعمال نہیں بلکہ ان کو ابیوز کر رہا ہے سوشل میڈیا یعنی وہ اس کے استعمال کو صحیح طریقے سے جانتا نہیں ہے یا کرتا نہیں ہے لہٰذا میرے آپ سب نجوانوں کو خصوصاً طلباء و طلبات کو یہ اپیل ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو کانسٹرکٹی ایکٹیوٹیز کے لئے استعمال کریں تعمیری چیزوں کے لئے جیسے آپ کی شخصیاں اوبر سکیں جیسے آپ سکسیسپل انسان بن سکیں جیسے آپ ایک ایمپاور یود نجوان بن سکیں جیسے آپ ایک بخبر ایمپورن سیٹیزن بن سکیں جیسے آپ کانیکٹیوٹی کی کریکٹر بیلٹ آپ کی کریکٹر بیلٹ کرنے کے لئے یا کوئی جو میں نے بتایا ہے مینٹل میچیریٹی جو آپ سوشل میڈیا سے حاصل کر سکتے اس ساری چیزوں کے لئے آپ کی میڈیا سوشل میڈیا استعمال کرنے چاہیے نہ کی بذول چیزیں کیلئے اگر خصوصاً آپ طالبیلہ میں سوشل میڈیا اتنی چیپر ہے کہ آپ دس یا بیش روپے میں کوئی بھی انٹرنیٹ کا پیکیچ آن کر سکتے ہیں لہذا ہمیں لرننگ کیلئے استعمال کرنے چاہیے اپنی شخصیت کو دیویلپ کرنے کیلئے منٹلی جو صلاحیت ہے ان کو بڑھانے کیلئے ہمیں سوشل میڈیا استعمال کرنے چاہیے نہ کی بذول بیش سن کیلئے اگر یہ میسیج آپ کو پسند آیا ہوگا تو مہربانی کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ لائک بھی کریں میرا چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ آپ کا سپورٹ مجھے مل سکے مجھے اور بھی موٹیویشن اور انسپائریشن مل سکے تاکہ میں اور خوبصورت ویڈیو بنا سکتا آپ کی پائدنگی لئے یہ میرا کمیٹمنٹ ہے شکریہ